اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد علی ہے اور میں ایک تھریسک سرجن ہوں میں نے کالیج اوف فیزیشن اینڈ سرجن پاکستان سے اپنی ایف سی پی ایس کی ڈگری حاصل کی اور اب میں ایز ایک انسرٹنٹ تھریسک سرجن لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو بیماری دیکھنے میں آتی ہے وہ لنگز کی ٹی بی ہے پاکستان کے اندر ہر سال چالیس سے پنتالیس ہزار مریض ٹی بی کے ریجسٹر ہوتے ہیں اور یہ وہ مریض ہیں جو کہ اپنا ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ایکچول اماؤنٹ یا ایکچول نمبر اس ڈیزیز کا کتنا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ علاج کروانے ہاسپٹالوں میں آتے ہی نہیں ہیں اور وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوتے تو پاکستان کے اندر ٹی بی جو ہے وہ ایک میجر مرض کے طور پر جانی جاتی ہے اور یہ بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے اور ابھی تک جو ہے اس کی جو انفیکشن ریٹ ہے وہ کم نہیں ہوا اب اس میں ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی جو ہے وہ بھی نمودار ہو گئی ہے پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہوتی کیسے ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسمنٹ کیس طرح سے ہوتی ہے اس کا ابتدائی علاج کیس طرح سے ہوتا ہے اور اگر ابتدائی علاج میں کامیابی نہ ہو تو اس کے اندر سرجری کرنی پڑتی ہے سرجری کیس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ فالو اپ کیس طرح سے کیا ہوتا ہے تو جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ مایکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسس کے وجہ سے کاز ہوتی ہے یہ بیکٹیریہ ہمارے باڈی کے کسی بھی حصے کو اثر انداز کر سکتا ہے عام طور پر یہ فیپڑوں کو اثر انداز کرتا ہے اس میں فیپڑے جو ٹی بی سے متاثر ہوتے ہیں وہ فیپڑے جو ہیں اپنی جگہ پہ نارمل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور مریض کن علامات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے مریض آئے گا آپ کے پاس وہ کہے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے پخار ہے ہلکا مجھے خانسی ہے بلغم اور مجھے خانسی ہے جس میں خون بھی آتا ہے مجھے وزن کم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مجھے رات کو تھنڈے پسینے آتے ہیں اور مجھے بھوک لگنی کم ہو گئی ہے یہ ساری علامات ہیں جو کہ ٹی بی کے ہر مریض میں عموماً پائی جاتی ہیں ایسے میں ٹی بی کا تشخیص کرانا اور ٹی بی کا انیشیل ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے اب انیشیل ٹیسٹ میں بلغم کا ایک سیمپل ہے جو کہ بھیجا جاتا ہے لیبارٹری میں اور ٹی بی جو ہے ڈائگنوز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں جو کرائی جاتے ہیں اور ایک چھاتی کا ایکس رے کرائی جاتا ہے اگر آپ کی ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اپنے قریبی کلینک سے آپ جو بھی ٹی بی کا بارہ مہینے تک کورس ہوتا ہے آپ وہ کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر خودانہ خاصتہ ٹی بی کی علاج کے دوران دوائیوں کے علاج کے دوران آپ کی چھاتی میں پانی آ جاتا ہے فیپڑے سے باہر پانی نکل جاتا ہے چھاتی کی دیوار اور فیپڑے کے درمیان پانی آ جاتا ہے آپ کے ایکس رے پر چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پانی پڑ گیا تو اس کا سرجری کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے چھاتی میں ڈرین ڈالی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بابلز بن جائیں ملٹی لوکولیشن ہو جائے تو اس کے لیے جدید طریقہ علاج ہے جس میں کیمرے کے ذریعے ان لوکولیشنز کو بریک کیا جاتا ہے جس کو ویڈز پلورل ڈیبرائیڈمنٹ کہتے ہیں اس میں چھوٹا سا ایک کٹ دے گئے چھاتی کے اندر کیمرے کے ذریعے ان ساری لوکولیشنز کو بریک کر کے اس کے اندر سے اس پانی کو نکالا جاتا ہے اور آپ کے فیپڑے کو پھلا کے دوبارہ اپنے نارمل پوزیشن پہ لے جائے جاتا ہے یہ بہت ارلی جو ہے پیشنٹ جو کہ ہمارے پاس شروع شروع میں پریزنٹ کریں ان کے لیے ہم یہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں اب اگر پیشنٹ لیٹ آ گیا ہے تو اس کا کٹ کے ذریعے آپریشن کیا جاتا ہے اور ان کی جو ہے لنگز کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اگر کوئی پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں لیتا اور کوتا ہی بڑھتا ہے دوائی کو صحیح طریقے سے نہیں لیتا تو ان کے فیپڑے پھر جو ہے وہ کمپلیٹ ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ فیپڑوں کو بچانا ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر ان کے فیپڑے جو ہیں وہ ریموو بھی کرنے پڑ جاتے ہیں اگر کسی کو ٹی بی کا مسئلہ ہے تو وہ اولاڈ آگ کے فورم سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بہتر رہنمائی کریں گے تینکیو